آٹھ جنوری کو صبح ساڑھے دس بجے سے شام پانچ بجے تک آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی صیرت کمیٹی زلہ گلبرگا کی جانب سے جلسہ رحمت اللہ العالمین و تخصیب انعامات کافی کامیاب رہا اس دوران شام ہو جانے پر کئی طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوادہ نہیں جا سکا اس لئے ڈاکٹر محمد عزقل چربل کار گزر صدر مرکزی صیرت کمیٹی زلہ گلبرگا نے اعلان کیا تھا کہ وہ جن طلبہ و طالبات کو سیٹیفیکٹ نہیں مل سکے ان کے سکول تک پہنچایا جائے گا یا پھر وہ ڈاکٹر عزقل چربل کے گھر سے حاصل کر سکتے ہیں منگل کی صبح ڈاکٹر محمد عزقل چربل پیس اسلامیک سکول آزاد پوروڑ پہنچ کر طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کی اس موقع پر اسکول کے چیرمن سید نغیم الدین حاشمی نے ڈاکٹر محمد عزقل چربل کی تہنیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر محمد عزقل چربل بہت بڑی ملی خدمت کر رہے ہیں ہمیں نے مبارک بات دیتے ہیں اور آگے بھی ایسے مقابل اجات رکھنے کے لیے گزارش کی ہے اس موقع پر مولانا عبد الحمید باقوی مولانا آسیم زیان اسکول کے ٹیچرز اور اسٹاف موجود تھے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سارے سکول کو ایک بہترین پرگرام اورنیز کے آپ نے تو ہم اس کے لیے آسگر چربل صاحب کو مبارک بات دیتے ہیں کونگرچولیشن فر دس بیسٹ ورک جنرلس ورک اور اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح سے اور اس طرح سے بہت سارے کام آپ کرتے رہے ہیں اور اس طرح کے آپ ایکٹیوٹیز میں اور اسکولوں کے انمول کر کے اور بہت سارے کونپیٹیشنز اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی ہم آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں اس طرح کے پروگرام اورگرنیز کرنے کے لیے اور کنڈرٹ کرنے کے لیے اور جو بھی سٹوئنٹ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کے ہیں ان کو بھی مبارک بات دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اور اس طرح کے کامپیٹیشن ہوں گے اور ہم اور دوسرے کامپیٹیشنز میں بھی ہم پرائزز لینے کی کوشش کریں گے اور الحمدللہ ہم اس بات اللہ کا شکر عدا کرتے ہیں کہ ہمارے سکول کی طرف سے فرس پرائز لیا گیا ہے اور بہت اچھے پرائزز ہیں اور جو بھی اس طرح کے کامپیٹیشن ہوں گے ہم اس پر پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ذریعے سے اس ملک کے اندر ہم ہمارے مسلم جو سٹوڈنٹس ہیں ہم ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے اور اس طرح کی رہنمائی کے لیے ہم حضرت چلپل صاحب جیسے افراد کی ہم کوشش میں بھی ہیں کہ اس طرح کے لوگ ہماری سرپرستی کریں اور ہم جو ہم اس طرح کا کام کر رہے ہیں ہمارے اس کام کے اندر تاؤں کریں شکریہ کیونکہ آپ لوگ کافی دیر سے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں اور مجھے بھی اور ایک اسکول کو جانا ہے میں یہاں پر آپ تمام جو طلبہ و طالبات جو گرلز اور بوائز جو خیرات میں نات میں حدیث میں خاص کر کے جو پارٹسپیٹ کیے تھے اس وقت ہم مغل گارڈن میں رات ہونے کی وجہ سے ہم جو بچ گئے تھے سیٹیفیکٹس کو نہیں دے سکے تو آپ حضرات نے اور خاص کر آپ کے ٹیچرز یعنی آپ نے جو محنت کی تھی اس محنت کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہاں پر سیٹیفیکٹس اور ایک چھوٹا سا آپ لوگوں کے لیے گفٹ یہاں پر لا کر کے ہم دینا مناسب سمجھا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آگے ہم آپ کی اسکول سے زیادہ سے زیادہ خیرات میں اور حدیث میں خاص کر عبد الحمید باخوی صاحب ہیں ہاں پارسٹیفیٹ کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ جو سیٹیفیٹ دینا ہے گفٹ دینا ہے یہی ہے کہ آپ لوگ اپنے زندگی میں اپنا جو کردار ہے اپنا جو کیریکٹر ہے اس کو سوار سکیں دین سے ہی ہم کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہم کو کامیابی ملتی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ پر میں نے دیکھا کہ بیگننگ میں شروع میں علم کا سورہ پڑھے گیا اور اس کے بعد ان کا بازبتہ ٹرانسلیٹ ہوا پھر خیرات پڑی گئی ایک خلیائیوہ القافرین کا سورہ پڑھے گیا اس کے بعد پھر ایک حدیث کو بھی پیش کیا گیا تو ایک اچھا ماحول الحمدللہ سید نعیم الدین حاشمی صاحب کی جانب سے یہاں پر چل رہا ہے میں ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں موسیقی